موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم قرآنی دروس کا سلسلہ لے کر ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ ارز کیا کہ جن واقعات اور حادثات کے تناظر میں آیتیں نازل ہوئیں ان واقعات کو حادثات کو یا وہ سوالات جن کے بنا پر آیت نازل ہوئی انہیں سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے یعنی وہ واقعہ وہ حادثہ وہ موقع جس جگہاں پر وہ آیت نازل ہوئے جیسے کہ اسے پہلے ارز کیا کہ مختلف واقعات کے اعتبار سے قرآن نازل ہوا اسے غدیر کا موقع اور اس میں جو ہے یہ حکم دیا جانا یہ جو اس طرح کا واقعات اور حادثات ہیں ان کو شان نزول کہتے ہیں یا کسی نے سوال کیا سوال ہوتا ہے کہ روح کسے کہتے ہیں یسلو نکانی روح قل روح من عمر رب تو سوال ہوتا ہے یسلو نکانی روح کہ روح کسے کہتے ہیں تو جواب دیا گیا روح عمر رب میں سے ہے تو یہ جو واقعہ ہے یہ شان نزول ہے لیکن ایک چیز برحال ہم لوگو خیال لکھنا چاہیے کہ جو شان نزول ہے وہ کسی بھی شان نزول کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ آیت صرف اسی واقعے سے محدود ہو کر رہ جائے گی یعنی جو اس کا امومی مفاد ہے وہ ایک خاص موقع پر ایک خاص وقت پر وہ آیت نازل ہوئی ہے لیکن اس آیت کا اگر کوئی امومی مفاد ہے تو اس وہ خاص واقعے سے صرف محدود ہو کر نہیں رہ جائے گا مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی اور اس تناظر میں آیت نازل ہوئی اس موقع پر اور پھر اس کے بعد جو اس میں حکامات بیان کیے گئے تو وہ صرف اس واقعے سے محدود نہیں ہے بلکہ آئندہ جو بھی اس طرح کا کام انجام دے گا اس کے لئے یہ آیت ہے تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جو حادثات ہوتے ہیں ان کو شان نزول کہتے ہیں یعنی ازباب نزول اور ازباب نزول کا سمجھنا قرآن کو سمجھنے کے لئے اور آیت کیا کہنا چاہتی ہے کیا اس کا پیغام ہے اس کو سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو سمجھنا چاہ رہا ہے قرآن کو اس کی نگاہ ازباب نزول پر بھی ہو اور شان نزول اس کے مدد نظر ہو کہ کن حالات میں کہاں کب کیسے یہ آیت نازل ہوئی ہے لہٰذا جو علماء قرآن کے حوالے سے گفتو کرتے ہیں جو تحقیقات کرتے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ ان کا ان سب چیزوں پر بھی صرف ہوتا ہے کہ یہ جو شان نزول ہیں جو واقعات ہیں یہ کیا ہیں اور کیسے جو ہے کن موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس لئے بھی بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ شان نزول کے حوالے سے بعض جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کے بنا پر شان نزول میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا یا بہت سے لوگوں نے بہت سے جھوٹی روایتیں گڑھ دی شان نزول ہے نہیں وہ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک جھوٹی روایت گڑھ دی ایک واقعہ سنا دیا کہ یہ واقعہ ایسا ہوا تھا اور وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس طرح کے بھی روایتیں کسرت سے ہیں لہٰذا شان نزول کے حوالے سے جتنے بھی واقعات ہیں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب کے سب یہ نہیں ہے کہ معتبر ہیں اور سب کو مان لیا جائے گا بلکہ اس میں احتمال یہ ہے کہ بہت سے روایتیں گڑھی گئی ہیں بہت سے روایتوں میں جو راوی ہے انہوں نے اجتہاد کیا ہے لہٰذا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمارے نظر میں وہ واقعات بھی ہونا چاہیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مثال کے طور پر مثلا قرآن کی ایک آیت ہے کل شہن حسینہ اوفی محمد مبین اب اس کے لئے مختلف روایتیں بھی ملتی ہیں لیکن یہ کہ شان نزول یہ ہے کہ مسجد رسول مسجد نبوی ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آیت نازل ہوتی ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں کون ہے امام مبین سے مراد کیا ہے اور پھر کہا قرآن ہے جواب ملا نہیں ہے اور پھر مولا کائنات دکھائی دیا اور انہوں نے کہا یہی وہ شخص ہے کہ جس میں خدا و اندعالم نے تمام چیزوں کے علوم کو یکجہ کر دیا ہے وہیں دوسری طرف بعض روایتوں میں یہ بھی ملے گا کہ قرآن امام مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے تو یہ بھی آپس میں تضاد نہیں ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ لوہ محفوظ پر ہے اور معصومین جو ہے وہ رسول خدا لوہ محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے اور ان کے ذریعے یہ علم دوسرے معصومین تک منتقل ہوا ہے تو شان نزول ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسی شان نزول ہوں جن میں ہم کو ظاہری طور پر اختلاف نظر آئے دو الگ الگ چیزیں نظر آئے لیکن جو علماء ہیں جب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں جب اس کے بارے میں تفسیر سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نتیجہ دیتے ہیں تو اس سے سونج میں آتا ہے کہ نہیں بہت سے ایسے واقعات ہیں لیکن وہیں دوسری طرف بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں کہ جو جالی ہیں جو راویوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے بڑھایا ہے لہٰذا شان نزول اور ازباب نزول ان واقعات کو ان حادثات کو ان سوالات کو جو لوگوں نے کیے ہیں اور جس کی بنا پر سوال کے جواب میں آیتیں نازل ہوئی ہیں یا وہ حادثات یا وہ واقعات جن کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی اس موقع پر ان تمام حادثات واقعات اور سوالات ان سب کو سبب نزول ازباب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے اور قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لئے قرآن کے پیغام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم شان نزول کو سمجھیں ازباب نزول کو سمجھیں اور تب ہی ہم صحیح طریقے سے قرآن کے مفاہم کو معنی کو سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے علماء مراجع اکرام اور جو مفسرین قرآن ہیں وہ انہی تمام چیزوں کا برسہ برس مطالعہ کرتے ہیں بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ہمارے سامنے ایک نتیجہ پیش کرتے ہیں وہ بہت سی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں تفسیر میں فلان عالم نے یہ لکھ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چند سطریں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ صرف چند دنوں یا چند مہینوں کی محنت کا نتیجہ ہے بلکہ سالہ سال وہ محنت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مختلف احادیث روایتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اس میں سے ایک نتیجہ نکالنے کے بعد وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جو ہمارے دانشور حضرات ہیں جو علماء ہیں انہوں نے جو قرآن سوروں کی تعداد آیتوں کی تعداد بیان کی ہے تو قرآن کریم میں ایک سو چودہ سورے ہیں اور چھ ہزار دو سو چھتیس آیتیں ہیں اور ستتر ہزار آٹھ سو سات حروف ہیں تو یہ جو علماء ہیں یہ پورے ایک سو چودہ سورے یا چھ ہزار دو سو چھتیس جو آیتیں ہیں یہ سب ان کی شان نزول کیا ہے کن حالات میں یہ نازل ہوئیں آیتیں اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ سناتے ہیں اس سے پہلے کیا ہے اس کے بعد میں آیتیں کیا کہہ رہی ہیں کن حالات میں آیت نازل ہوئی ہے اگر یہ ساری چیزیں ہمارے مدنظر ہوں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن پر انگلی اٹھائے قرآن پر انگلی اٹھانے کی جسارت وہی کرتا ہے جسے آیت سمجھ میں نہیں آتی جس نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے جو شان نزول جس کی نگاہوں میں نہیں ہے یا کن حالات اور کن واقعات کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ اس کے نظر میں نہیں ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کی جو آیتیں ہیں جب ان کی تلاوت کریں تو پھر علماء نے جو ان کی شان نزول تحریر فرمائی ہیں جو حادثات اور واقعات تحریر فرمائے ہیں جو مفصل گفتگو کی ہے اس پر بھی ہمیں ایک نگاہ اپنا فیصلہ نہ سنا ہے کیونکہ اکثر انسان اپنی کرم علمی کی وجہ کے بنیاد پر کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی شرمندگی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہمارے علماء نے جو شان نزول یا جو بھی ترجمہ کیے ہیں یا جو تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے بڑی زہمتیں اٹھائی ہیں لہذا ہمیں ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کے لئے قرآن کے صحیح معنی تک پہنچنے کے لئے ہمیں ان علماء کی تفاصیر اور ترجمہ کام متعلق کرنا ہوئے بغیر اس کو دیکھے اور پڑھے ہوئے ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہماری خدا سے دعا ہونا چاہیئے کہ خدا و اندعالم ہمیں قرآن کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی توفیق شیعات داری پیغام اہل بیت کو پہچانے کا راستہ